دوستو نمسکار امر سنگھ جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سالوں سے راجنیتک ویابان میں ہیں لیکن راجنیتک ویابان میں رہتے ہوئے بھی راجنیتے سے دور نہیں ہیں اب ان دنوں جبکہ پاناما پیپرز کا ذکر ہو رہا ہے چرچہ ہو رہی ہے ایک بار پھر سے امر سنگھ کا نام سامنے آ رہا ہے کیونکہ ان کے اگرج، مطر، بڑے بھائی، امیتہ بچن کا نام ان اخباروں میں ان پیپرز کے سلسلے میں چھپ رہا ہے امر سنگھ جی آپ پہلے یہ بتائیے کہ پاناما پیپرز کا آپ کا اپنا کیا آقلن ہے؟ آپ کیسے سوچتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے کو بہت سارے لوگ بڑی دلچسپی سے سنیں گے دیکھئے بہلے ہی امتابلی سے آج کے دن ہمارے سنبند ہیں بلکل نہیں ہوں لیکن ایک بات میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت ڈرپوک آدمی ہیں قانون سے بہت ڈرتے ہیں اور جو ان کی سکرین ایمیج ہے اینگری اینگ مین والی ایک سامان یا آہکار ادھکاری کی چھوٹی سی نوٹس ان کی آوستہ خراب کر دیتی ہے آرثک پر بندھن کے ماملے میں ان کا گیاں سنیے اور جس وقت کا یہ ماملہ ہے اس وقت ان کا آرثی پر بندھن ان کے چھوٹے بھائی انوچ اور سری اجیتہ بچن دیکھتے تھے تو ان کا پہلا بیان ہے کہ میرے نام کا گلت استعمال ہوا ہے یہ بیان بھی تھوڑا سپاڑ بیان نہیں تھا اس کا تات پر یہ ہے کہ کچھ ہے ڈال مکالا یہ ہمارے نام کا استعمال ہوا ہوگا لیکن ہم اس سے بھیگے نہیں ہیں اور یہ سمبھو ہے قانون کی نظر میں اگیانتہ کچھ ہمانی ہے لیکن عمر سنگھ جی آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ بھولوش اس ویواد میں فنسے ہیں یا واقعی ان سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ آپ تو اس دور میں ان کے ساتھ تھے بھول بھی گئے ہوئی ابھی ہو سکتا ہے ان کا عارتی پربندے میں دیکھنے والے سیئے یا ان کے لوگ نکٹ کے لوگوں نے دسخط بھی کروائے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے اچھا آپ اپنی یادداشت سے بتائیے کہ جب آپ امیتہ بچن کے ساتھ تھے اس دور میں کیا کیا ہوا تھا یہ گھٹنا کرم آپ کو یاد ہے کچھ اس یادداشت میں مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ مہنوش جو کٹیا نام کا ایک وقتی تھا جو اب جیبیت نہیں ہے اور وہ وقتی دادی بلسارہ وہ بھی جیبیت نہیں ہے دادی بلسارہ سے بہما کی کسی کمپنی سے جہاز کے خرید فروک کی بات سورو جائیوالا کے مادھیم سے بچن سے کرنے کی بات کر رہا تھا اس طرح کی باتیں تو سننے میں آئیں لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ امیتہ بچن نے خود کہا ہے کہ جب ان کا امیتہ بچن کورپریشن لیمیٹیڈ ڈوب رہا تھا ایسے آڑے وقت میں آپ نے ان کی مدد کی میں نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا میں نے بچن پروار کے لئے تو خود کہہ چکے ہیں نہیں ان کو کہنے دیجئے جس آستر پر ہم ان کے ساتھ رہے ہیں ساروجینک طور پر کہا ہے جب وہ ڈوب رہی تھی کمپنی جس آستر اور جس سیما تک میں نے ان کے ساتھ رہا مدد کیے سب د بولنا پاپ ہے وہ تب ہی آدمی کر سکتا ہے جب اس کے اندر یہ بھاو ہو کہ یہ میری اپنی نیجی سمسیہ ہے کون روتا ہے یہاں کسی اور کی کھاتی رہ دوست کون روتا ہے یہاں کسی اور کی کھاتی رہ دوست سب کو اپنی ہی کسی بات پر رونا ہے کبھی خود پہ کبھی حالات پر رونا ہے بات نکلی تو ہر ایک بات پر رونا ہے میں نے اپنی خوشی کے لیے جو کیا وہ کیا ہم تاں بچہ نے مجھ سے کبھی پیسے نہیں مانگے ہمارا ان کا لیندین کا سمبند نہیں رہا ہاں ہمارے سنکت اور سنکرمڑ کے سامنے میں نسر سے وہ لوگ ہمارے ساتھ کھاڑی نہیں دکھائی دیا اس سے بھوناتمک روپ سے آپ سمجھیں میری مرتی ہو گئی یہ میری آہد بھونہ کی آتما ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے میرے وقتیتوں کا پورا اندر اور باہر کا پراروپ اور صوروپ اتنا بدلہ کی میرے موز سے نکل پڑا یہ میرے بعد وفا کا دھوکہ مت اور کسی کو دینا لوگ کریں گے جکر تیرا تو سر میرا جھک جائے گا لیکن یہ بڑا گمبیر آروپ لگا رہے ہیں آپ امیتاب بچن پر کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو بھاوناتمک حتیہ ہوئی اس کے لیے ایک آدمی اور صرف ایک آدمی ذمہ دار ہے اور وہ ہے امیتاب بچن آپ یہ خود اسوئی کار کر رہے ہیں نشتی طرف سے پروار کیوں بکھیا تھے اور میں اپنے بھی اپنے کو بھی پروار کا آنگ مانتا تھا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ان کے بیٹے بیٹی کی شادی ہوئی تو جو نمتران پتر چھپے اس میں میرا نام میری پتنی کا نام میری دونوں بیٹیوں کا نام بھی تھا وہ دور تھا بڑا سو نہرا دور تھا لیکن اب آپ کہاں یعنی امر سنگھ کہاں امیتاب بچن کہاں امیتاب بچن کہاں یا آپ یوٹیوب میں آپ کی کہانی شروعی جب وہ ممبئی آئے سڑکوں پر سوتے تھے تو اپنے گھر میں محبوب نے محبود نے رکھا ہی نہیں بلکہ پہلی فلم بنائی بومبے ٹو گوہ اور ارنائی رانی جی کے ساتھ پہلے نردیسک تھے ایس رامان آتھن یا ایس رامان آتھن اپنی جمانت فلم کو پورا کرنے کے چکر میں ان کے بنگلیا کا چکر کاٹھے کاٹھے مر نہیں گئے یا محمود کا یوٹیوب اب بھی جیوانت نہیں ہے جس میں انہوں نے اس پسٹ کہا کہ امیتاب تم نے میرے ساتھ جکیا اور کس کے ساتھ نہیں کرنا محمود کے بعد پھر ناڈیار والا ناڈیار والا کے بعد ہمجد خان ہمجد خان کے بعد من مہن دیسائی اور پرکاس میرا جادوگر اور تفان کا جھگڑا اور اس کے بعد ان دونوں وقتیوں کے ساتھ کبھی بھی فلم میں کام نہ کرنے کا اندر ہے لیکن عمر سنگھ جی آپ کچھ بھی کہیں اب بھی اس ملک کے کرونوں لوگ اور ویدیشوں میں بھی امیتاب بچن کو مہانائک مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں آپ ان کو جس طرح کی تصویر پیش کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ یہ کھلنایک کی تصویر ہے نہیں وہ تو ٹھیک مہانائک تو ہم بھی مانتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں پردے کے مہانائک ایک جیون کے مہانائک جو کہ ہر سمیں ہر سمیں جو ابنے کرتے ہیں اور وہ اتنا جیونت ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے وقتی کو یہ سمجھنے میں بیس فرس لگتے ہیں بیس فرس ہمیں ان کے ساتھ کٹے یہ ایک پرہسن تھا یہ ایک ابنے تھا یہ ایک سپن تھا یعنی بیس سال تک آپ ان کے ساتھ رہے اور بیس سال میں جو کچھ ہوا وہ ناٹک تھا پرہسن تھا وہ سچائی نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہی نکلا کہ ہم اتنا بچان جو کچھ کرتے ہیں وہ ناٹک کرتے ہیں وہ کبھی کسی کے نہیں ہوئے یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں دیکھیں تاپ پر یہ نکالنا یہ میرا کام نہیں ہے اور جو ہمارے سمبند رہے ہیں دو جسکوں کے ان سمبندوں کے مریادہ کے بھی پرتکول ہے لیکن ہم اتنا بچان ایک خواب ہیں لیکن آپ ایسے اندردھنش کے پیچھے ایسے خواب کے پیچھے دوڑ کے رہے تھے ہم دوڑ رہے تھے بلکل اور وہ جانتے تھے کہ ہم دوڑ رہے تھے اور کون نہیں دوڑ رہا تھا آپ ایک وقت بتائیے گاندھی پروار نہیں دوڑا نیرندرموڈی ابھی بھوٹ نہیں ہوئے تو جب گاندھی پروار جو دیش کا پرثم رازنیتی پروار ہے جب نیرندرموڈی جو سبدوں کے رازنیتی وقتیتوں کے اتنا بڑے جادوگر ہیں یہ بڑے بڑے لوگ دوڑے یہ بڑے بڑے لوگ ابھی بھوٹ ہوئے آپ ہی کر رہے ہیں کہ ابھی کروڑوں لوگ ان کو ماناک مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں میں تو ہی مانتا ہوں کہ اتنا بڑا کلاکار نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا تو یہ تو ایک بات ایک کلاکار ایک ابھی نیتہ کی ہے لیکن بات اس وقت ہو رہی ایک بزنسمنٹ کی اور بہت سارے لوگ آپ پر یہ اجزام لگاتے ہیں آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ امیتاب بچن کو اگر کسی نے بزنس سکھایا تو امر سنگھ آپ امیتاب بچن بتا دیں کہ بھئی پنامہ کی کمپنی بھی میں نے کھلوائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سکھایا تو میں نے ہی سکھایا ہوگا سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ مولائم سنگھ یادہو آپ کو راجے سبھا بھیجنا چاہتے ہیں لیکن جایا بچن اڑنگا لگا رہی ہیں جایا بچن نہیں چاہتی ہیں کہ آپ راجے سبھا جائیں تو سچ کیا ہے پہلے تو جایا بچن اپنے پتر ادھو ایشویرہ راہ بچن سے اتر پردیش میں سماز وادی پاٹی کا پرچار کروا کے دکھا دیں جانے دیجئے اپنے پتی امتہ بچن سے بھی پرچار کروا کے دکھا دیں جایا بچن اتنی طاقتور ہوئے اتنی بڑی راجنیتری ہو گئی کہ جایا بچن کی اچھا پر میرا برطمان عتیت اور بھائش تیہ ہوگا تو ایسی راجے سبھا مجھے نہ ملے تو وہی اچھا ہے یہ بتائیے کہ مولائم سنگ جی ان کی بات سنیں گے یا آپ کی بات سنیں گے دیکھیں مولائم سنگ جی نے سارجونک بیان دے دیا ہے کہ جہاں بچن دل میں ہیں اور میں ان کے دل میں ہوں تو دل ٹوٹتے ہیں دل بکھرتے ہیں دل بنتے ہیں دل بگڑتے ہیں لیکن دل تو جب تک جیوان رہتا ہے دھڑکتا ہے مولائم سنگ جی کے دل کی طرف جانے والا دروازہ آپ نے ابھی بھی تھوڑا سا کھول کے رکھا ہے لیکن جس طرح کی خبریں اتر پردیش سے آ رہی ہیں یعنی اگلے چناؤ کی جو قیاس بازی ہو رہی ہے وہ مولائم سنگ یادو اور اکھلیش یادو کیلئے بہت پوزیٹیو نہیں ہے آپ کا کیا آقلین ہے آپ تو راجنیتی کے پرکانڈ پندت ہیں کیا ہوگا یوپی میں دو سانس ادایت تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور اٹرل جی اور اڑوانی جی ایک فلم دیکھنے کے فلم کا نام تھا پھر صبح ہوگی سماز وادی پارٹی پہلی بار نہیں کہا رہ گی کوئی دوسرا دل پہلی بار نہیں جیتے گا تو راجنیتی کا کھیلہ بھوت پور کبھی تم بھوت پور کبھی ہم بھوت پور جملہ تو آپ نے کہا لیکن آپ کا ایک دوست جیل میں ہے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں بھی جیل میں گیا تھا یہ کیا کر پائے وہ کہتے ہیں نا جب آتے ہیں دنوں کے فیر تو مکڑی کے جالوں میں فستے ہیں شیر اچھا ہم نے اس باتچیت کے شروعات کی تھی پاناما پیپر سے جن کا آج کل بہت چرچہ ہے آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں اور بہت امانداری سے اس سوال کا جواب دیجئے گا جیسا کہ آپ امانداری بھرتتے ہیں اپنے تمام انٹریوز میں آپ کے کتنے ویدیشی بینکوں میں کھاتے ہیں میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ ویدیشی بینکوں میں میرے کھاتے کھول جائیں کیونکہ ویدیشی بینک میں کھاتے کھولنا آپ رات نہیں ہیں میری بیٹیاں ویدیش میں پڑھنا چاہتی ہیں میں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں تو نشتی طرف سے میں ان کی فیس حوالہ کی مادہم سے تو دوں گا نہیں دو سو ہزار ڈالر پڑھانا پڑھانا ویدیش بھی سکتا ہے یہ ساری شفدہیں مجھے وہ لبند ہیں تو پلاسٹک کے سارے جینا زیادہ اچھا ہے کیونکہ سب آن ریکارڈ ہے بجائے اس کے کہ آپ ایسا کوئی مردھن سرسس پترکار اور چینل سنسنکھے اس خبر میں ہماری سورت کے ساتھ ہمارے سیرت کا جکر کریں تو اس سے اچھا ہے کی آپ سیدھی سپار جندگی اور کتنا ہے آپ ایک اور کماتے ہیں تو پینتیس لاکھ روپیہ دے دیجئے ہمار سنگھ جی یہ بات تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک ہندی سینیما کے بارے میں آپ سے بات نہیں کی جائے آپ کے اتنے سمدھر سمبند رہے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تھوڑا دوری بنا لی ہے ہیروین سے ہیرو سے ہندی سینیما کا پورا جو سنسار ہے اس سے آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا الگ کر لیا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ جو بھاوناتمک سمبند کی جب ہتیا ہو جاتی ہے اس ہتیا کے بعد بستا کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہندی سینیما کا تلس میں ٹوٹ گیا ہے اب سیلور جبلی گولڈین جبلی پیچھے نہیں ہوتی اب تو 4K کامرا آپ گھر میں لگا لیجئے لائن لگانے کی بھی جیسر جو جہرورت نہیں ہے اپنے گھر میں فلم دیکھ لیجئے جاتی چل bil بیس روپے کا ڈی ویڈی لگا دیا ہے اس میں آپ جتنی بار چاہیں آپ آپ بچن کو نہ چاہیے بیس روپے کی ڈی ویڈی لے لیجے اور سو بار آپ بچن کو جمبہ چمبہ دیکھیں سو بار آپ مدوالا کو دیکھئے وہ پنگھر پر نرلال چھیڑ گئے ہو رہے وہ بسٹی سیزم جو ہے تو کہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فلمی دنیا سے تھوڑا دوری بنا لی ہے اور نہ آپ چاہیں تو ابھی بھی وہاں سینما لانچ کر سکتے ہیں پروڈیوز کر سکتے ہیں فنانس کر سکتے ہیں کیا وجہ رہی جو چیز اندھیرے میں بنے اور اندھیرے میں چلے اس سے دوری رہے تو اچھا ہے یہ منورنجان کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بڑی خوبصورت دنیا ہے دیکھتی خوبصورت ہے لیکن ہے کاغش کے پھول آپ سے ہر باتچیت بہت دلچسپ رہتی ہے مرسنگ جی اب چلتے چلتے ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں کیا راج سبح میں آپ سے اس بار ملاقات ہوگی بھوت کال بے کھل کرے اور بھوش رہ کھل آئے ورتبان میں جو جی ہے تو جی نہ آ جائے آپ نے میرے سوال کا پھر بھی جواب نہیں دیا میں پوچھ رہا ہوں کیا راج سبح میں آپ سے ملاقات ہوگی کیا ملائم سنگ جی آپ کو راج سبح بھیجیں گے سیدھا جواب میرا ورتبان یہ ہے کہ میں سماج باتی پاٹی سے نسکاست اٹھارہ ورسوں تک سانسند میں رہ چکا ایک سانسند ہو یہ میرا بھوت کال ہے اس کے بارے میں میں اس لیے سوچتا ہے کیونکہ بھوت کال بھاپیتہ مجھے ویہکھول کرے گی اور بھوش کے بارے میں سوچوں گا جاؤں گا نہیں جاؤں گا تو اکلا ہٹ ہوگی اور ورتبان میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ایسا پرتشتھت بڑا چینل مجھ سے بات کر رہا ہے اسی میں میں جیویت ہوں جی رہا ہوں یہ آپ کے پرسن کا اپتر ہے امر سنگھ جی بہت بہت دھنیواد آپ نے سمائے نکالا بی بی سی ہندی کی سٹوڈیو ہے اور ہم سے اتنی خوشنما بات چیت کی تو دوستو اگر آپ جیسا انٹرویو ابھی آپ نے امر سنگھ جی کا دیکھا ویسے ہی اور انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل جو بی بی سی ہندی کا ہے اس کو سبسکرائب کریں آپ کو ہم لگاتار ایسے ہی انٹرویوز ایسی شخصیات سے ملاقات کرواتے رہیں